بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سب ٹھیک ٹھا کیسے ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا سجاول اچھا سجاول بھائی یہ بتائیے گا آپ کے پاس کون کون سی ٹائز موجود ہے اس وقت اور اس کے کیا کیا ریٹ ہے سب سے پہلے کون سی ٹائز دکھانا چاہیں گے آپ چین اچھا یہ ڈیزائن ڈیزائن تو لکوائز آپ کے بہت زیادہ پیارے ہیں اور اس کے ریٹ کیا ہے ماشاءاللہ بیسن بھی بہت کمال کیا اور ریٹ بھی مکول جینا آپ نے جو بھی ریٹ ہے آپ ریٹ بتائیے گا اچھا سجاول بھائی کیا آپ کے پاس ٹائز کا سائز کیا ہے آپ کے پاس ٹائز کیا ملے گا آپ کو ٹائز کی میلے گا ٹائز کی مرے بھائی ملے گا ٹائز کی مریت ملے گا ٹیٹ ایک نمبر ریٹ چاہیں ٹائز کیا ملے گا ٹائز کی عمیتر ملے گا ایک نمبر تیسی سر پہ دا ایک نمبر دا ملے گا سیٹ لیٹرین سرپے دی ٹھیک ہے تجارہ نال بکسہ رکھا جی۔ ٹھونکی ایران کی ریٹ ہے؟ ٹھارہ سرپے دی ایک نمبر ایران جیدہ پیٹر اپ رکھا جی؟ چارہ چوار سرپے کا ناظرین ہم اس چینل پہ مکمل معلومات دیتے ہیں مکمل ڈیٹیل دیتے ہیں ٹائل کے مطلقہ ٹھیک ہے سینٹری کے مطلقہ اس کے علاوہ جو بھی سینٹری میں یا ٹائل میں گرمے لگنے والے لوازمات ہوتے ہیں یعنی کہ ہوم ٹائل ڈیزائن یا اس کے علاوہ جو بھی مٹیریر آپ کو چاہیے بلڈنگ مٹیریر کے حوالے سے اس کے سب کے ریٹ ہم اس چینل پر دیتے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں یہ چینل آپ کے بہت زیادہ کام بنے والا ہے اچھا پیارے محترم یہ بتائیے گا کہ اس کا ریٹ کیا ہے اس کا سیم ڈیٹ ہے سیم ٹو سیم ریٹ ہے ایک ہی ڈیزائن یعنی کہ کوئی بھی ٹائل اس کا ریٹ لائدہ نہیں ہے آپ کے پاس ایک جیسے ہے سب دس بھی اس کا لائدہ ٹھیک ہو گیا اور اس کا جو یہ بیسن کا ریٹ ہے اس کا پنتالیس روپے ہے اس کا تو لائدہ بتا دیا آپ نے اس کا اور بتایا اچھا ڈکور والا ڈکور والا ٹھیک ہو گیا اور یہ ڈیزائن جس طرح کا مرضی بنوانا چاہے گے جو آر ای ڈی ہمارے پاس ہوگا جو انسا مرضی بنوانے ٹھیک ہو گیا ٹینکی کا اور پیٹر آپ کا ریٹ سیم ہے پیٹر آپ کا سیم ریٹ سیم ہے اچھا ناظرین ان کے پاس یہ ٹوٹلی ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور یہ سادے والا بیسن کتنے کا بھائی اچھا ڈکور والا یہ سادہ ٹھیک ہو گیا یہ سادے میں ناظرین یہ ڈیمٹ والا دیزائن ہے ریٹ نہیں فرق دے ریٹ ریٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ان کا ٹھیک ہے اچھا جی انس پر کے علاوہ یہ جو ٹائلز ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا بھی وہی سیم ریٹ ہے اور اس کا یہی ریٹ ہے ٹھیک ہےeon والا ٹھیک ہے اور یہ تینکی lamentanz کا شori کا سادی کا تھی اسے مائے تو سیم ریٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا پاس کنی چیز ہے ہے یہ تائر زیادہ یہ جو ہے۔ یہ ہم چانہ اس کا کیا ریٹ ہے тоٹلی他是 car Sometimes چائنہ اینڈ فرینٹ کی ٹائز ہے اچھا اس کا کیا ریٹ آپ دیں گے فل فائنلی تیرہ سو تیس روپے میں اس میں ڈیجیٹل کا اور سادھے کا فرق ہے کہ نہیں ہے ایک ہی ریٹ ہے تیرہ سو تیس بھاگنا نہیں بعد میں نے گیا رہا نا بھائی میں نے اچھا چلے ٹھیک ہے آپ دیں گے ریٹ ان میں سے تیرہ سو تیس روپے میٹر ناظری ملے گی یہ ٹائز ٹھیک ہے بارہ زر بے چوبی سائز بارہ زر بے چوبی سائز اور یہ بھی ٹرپل اک ریٹ ریٹ وان ہے اور اس کا ریٹ لگ ہیں اچھا اس کے علاوہ اس کی ریٹ ر Всемی سیم ایک ہے کی تیس ہے ہے jcieرہ سو تیس روپے کے تیرہ سو تیس روپے ہے تیرہ سو تیس روپے perfektران پر ایک ہے وہ موٹو وغیرہ를 اب ناظر ب کچھے ہیں ہاں کے اس پادرین ریٹ کرنی ہو یا گجرانوالا میں آکے چیز لینی ہو تو انہیں چیز کا علم ہونا چاہیے چار سو پنیار ٹپے کا ریٹ ہے چار سو چاس روپے کا پر پیس ہے اور یہ گولہ بھی ساتھ میں گولہ لیڈا اچھا جی گولہ لیڈا اچھا اس میں جو ڈیزائن ہے گولوں کے لیڈا لیڈا آپ کے پاس سب ڈیزائن ہوتے ہیں اور گولے کا ریٹ کیا آپ گولے کا ریٹ بھی بتا دیجئے گا آپ کو مل جی گا اسی پہ فوٹ ہے اسی پہ فوٹ ہے ٹھیک ہے ایک سو چالیس روپے کا پیس ملے گا ٹھیک ہو گیا پورا پیس ڈبل دو فٹ والا پیس ملے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے لئے فلوڈ والی ٹائز بھی آپ کے پاس پڑی ہیں سولان بھی سولان بھی سولان چوبیس بچوبیس سو چوبیس بچوبیس کا کیا ریٹ ہے یہ ٹھارہ سو سر پہ ایک ملے گئی ٹھیک ہے ناظرین ہوتے چوبیس بچوبیس سو سر پہ اور یہ ٹائل لیزر پوک کسے کے دی هونے پیس ملے ہو تو lies pemzięی ملے گئی관 ملے گی اچھا جی اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں بچے کو شاید نہیں بتا میں بتا رہتا ہوں لیزر کٹنگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی جڑائی ایک جیسی ہو فرق نظر نہ آئے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین اس میں یہ داس بیس میں گول کنا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں جوڑ کا فرق نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہ چونکوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ریٹ میں بھی فرق ہوتا ہے اچھا اس کا ریٹ کیا ہے داس بیس کا اچھا اس کے بارے میں بھی یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نمی والی جگہ پہ بھی رکھیں گے تو یہ آپ کا حراب نہیں ہوگا یعنی شاپر وغیرہ ڈال لی جئے گا ٹھیک ہوگا اس کے بعد اسے آپ سیف رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا اچھا اس کا ریٹ بتائیں آپ اچھا تو جو میرا کلائنٹ آئے گا اسے کیا لگے گا یہ بتائیں چار سو بھی لگا دیں چار سو بیس کا تو لفظ ہی بھائی یار کوئی لفظ ہوتا ہو چار سو تینس لگا دو بھائی چار سو پورا ہو جائے گا چلے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ پاس یہ جو چیزیں ہیں ایک کمپنی کا بانڈ ہے لیڈا لیڈا اچھا اس میں یہ کیا ریٹ ہے یہ بھی بتا دیں کہ کوئی ہمارے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے تینسو سیلپے کا یہ پیس ہوگا اور اس کا نیم تو بتائیں یار اس کا نیم کیا ہے اس کا نیم ہیپی ہیپی سٹائز اٹالین اٹالین ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ جو اوپر ڈیزائن ہے ٹھیک ہے ان کے ریٹ جو بلیک ہے گولڈن ڈیکچر اس کا ریٹ ہے تئیسو پچاس روپے بلیک گولڈن کا ریٹ ہے اس کے علاوہ اٹھانہ سو سیلپے باکی ساتھ اٹھانہ سو سیلپے بلیک ہے اس کا ریٹ ہے چوبی سو پچاس روپے ٹھیک ہے چوبی سر تالیس کا اور اس میں جو ڈارک ہے ہاں سو روپے بدا لے سو روپے ایک اوپر کا لے تو یہ ڈارک یہ والا چوبی سر تالیس میں بلیک والا اس کا ہاں اس کا ستائیسو پچاس روپے ناظرین یہ ریٹ ہے مکمل ڈیٹیل ٹھیک ہے یہ بھی کنگنی والا بائی پاس سیلپور اور گجران والا میں ہے ٹھیک ہے شاپ تو آپ یہاں پہ کنگنی والا میں ویزر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جونسی بھی چیز چاہیے وہ نارمل اور ڈسکانڈ ریٹ پر ملے گی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا بیل ایک کو کتب آج جی گیا آپ کے تعاون کا بہت شکریہ بھائی آپ کے بھی تعاون کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موطرم آپ کے پاس کونس کی ورائیٹی ہوتی ہے یا کیا کوالٹی ہوتی ہیں کونسی ٹائز ہوتی ہیں ہم زیادہ 3D ٹائز سیل کرتے ہیں اچھا 3D ٹائز سیل کرتے ہیں ما شاہ اللہ ماشااللہ جونسی مرضی آپ سے چیز بنوا سکتے ہیں آپ نیٹ سے کچھ بھی ڈونلوڈ کر لیں ام اس کو کپی کر دیں گے اور آپ آٹ نہیں بناتے آٹ یعنی کہ ہاتھ سے کچھ بھی نہیں بناتے ہیں نہیں ہاتھ سے کچھ نہیں بناتے ہیں اچھا یہ آپ کی ٹوٹلی پرنٹنگ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جو مرضی آپ بنوانا چاہیں وہ بن سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے اس طرح بھی ہوتے ہیں نا یہ بار کہ ممالک میں یورپ میں یا کسی اور جگہ میں میں ویڈیو دیکھی جاتی ہے تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ کی پرنٹنگ پسند ہے تو وہ ہاتھ کی پرنٹنگ سے بنوانا چاہتے ہیں نہیں ہاتھ سے کمپیوٹر آئیز آپ کی کچھ بھی ڈاؤنڈ کر رہے ہیں ہم اس کو لائف ٹائم گرانٹی میں بنا کر رہے ہیں جو بھی مرضی نام لکھوانا چاہیں وہ پرنٹنگ والا وہ لکھا جا سکتا ہے کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ان کی کیا گرانٹی آپ کے پاس ان کی دو طرح کی پیپر ہوتے ہیں ایک لائف ٹائم ہوتا ہے ایک تصویر والا ہوتا ہے وقت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مدم ہو جاتا ہے دونوں چیزیں ہوئے لیں دو چیزیں دونوں چیزیں ہوئے لیں اچھا پہلی چیز جو آپ نے بتائی ہے وہ پیپر والا ہے جو عام سادھا پیپر ہوتا ہے تو اس کا ریٹ کیا ہے اس کا ریٹ تقریبا ساڑھے تین سوڑ پر سکیئر فوٹ ہے ساڑھے تین سوڑ پر سکیئر فوٹ ہے اچھا ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس جونسہ مرزی مادل بنوا سکتے ہیں کچھ بھی بنوا سکتے ہیں اچھا یہ گھر کے لئے آپ انہیں آبشار بنائی ہے یہ گھر میں اسی طرح لگے گی آپ کچھ بھی اپنی نیشو کا سائز دیتے ہیں ہم اس کو بنا دیں گے اچھا یہ بیسیکل کس جگہ پر یہ لوگ لگاتے ہیں مجھے تو کوئی سنسی نہیں ہے زیادہ گرار و گیرہ میں لگاتے ہیں ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں روم میں چھوٹی سی وال لگاتے ہیں دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بنائل ہے کیا چیز ہے بنائل ہے بنائل ہے ٹھیک ہے یعنی پیپر شیٹ نہیں پیپر پیچھے یوز ہوتا ہے لیکن یہ پانی سے سے کچھ یہ آپ سکیر فوٹ کے حساب سے لیتے ہیں سکیر فوٹ کے حساب سے اچھا اس کا کیا ریٹ کیا ملے گا ایک ہزار پچاس پر سکیر فوٹ ہے جس طرح ہمارے مرضی ڈیزائن ہی بنوالے بہت سارے ڈیزائن اگر آپ اپنا کہتے ہیں اسلامی کچھ بھی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جو بھی چیز چاہیے اچھا ناظرین یہ ان کے پاس چیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کے پاس یہ کچھن پینل وغیرہ بھی ہوتے ہیں یہ 3 ڈی محال ہوتا ہے اسے بولتے ہیں 3 ڈی ٹائلز ٹھیک ہے 3 ڈی ٹائلز یعنی گلاس والی ٹائلز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ان میں جو بریکش وغیرہ کی گیا گرنٹی ہے بھائی اس میں دو ہوتا ہے ایک پاکسی چینہ پاکسی بھی آجاتی ہے وہ پاکسی لگا دیں شیشہ نہ لگائیں ٹھیک ہے وہ بھی مل جاتا ہے وہ تھوڑی ایکسپینسیو ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا ایک شیشہ بھی ہو جاتا ہے ہاں تو یہ اگر ویسے شیشہ تو نہیں ٹوٹتا نا کچھ بھی نہیں اترے تو ہم گرنٹی ہے یعنی اترے تو آپ کی ذمہواری ہے ساری ٹھیک ہے آپ کا خرچہ وغیرہ سب کچھ ہم دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا سر آپ کے تامین کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ساری اللہ حافظ